بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں وہ گند ہو رہا ہے جو شاید یورپ کے اندر بھی اوپن لی نہیں دکھایا جا رہا اور پہلی مرتبہ ایک ایسا ایجنڈا سامنے لایا گیا ہے کہ عوام کو اب ارج کیا جا رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ بہن بھائی کے مقدس رشتے کو خراب کر کے اس کو سیکس اور زنا میں تبدیل کیا جائے یقینا یہ الفاظ سن کر آپ کو بھی شوق لگا ہوگا لیکن یہ اس وقت ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہنگامہ مچا ہے کوم سیٹ کے حوالے سے اس کی اصلیت آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسی دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا اچانک اس کو کیسے سامنے لے کر آیا گیا ہے اور اس وقت سٹوڈنٹس کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بہن اور بھائی گھر میں اکیلے ہیں تو وہ جسمانی تعلقات قائم کریں اس کے لیے کانڈم بھی تیار ہے پلز بھی رکھیں ہر وقت آپ کے بیگز میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کہیں پر بھی موقع ملے تو آپ یہ کام کریں اب یہ ہوا کیا ہے آپ اندازہ کیجئے الیکٹریکل انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کے سمیسٹر کے انگلیش مضمون میں ایک سوال آتا ہے ایک سینیریو دیا گیا ہے اور سینیریو یہ ہے کہ جولی اور مارک یہ بہن اور بھائی ہیں اور یہ دونوں کالج کی جانب سے سمر ویکیشن پر جاتے ہیں فرانس اور ایک رات یہ دونوں بیچ کے قریب ایک کیبن کے اندر اکیلے ہوتے ہیں اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت مزہ آئے گا اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ فن اینڈ لف کریں اب یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو فن اینڈ لفظ لفظ استعمال کیا گیا ہے پیپر کے اندر اس کا مطلب ہے فور پلے سیکس یعنی جسمانی تعلقات تو انہوں نے اس کے لئے جو پیپر کے اندر ورڈ یوز کیا وہ فن اینڈ لف ہے اور یہ بہن بھائی ہیں آپ یہ بھی اندازہ کیجئے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے لئے ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے جولی کے پاس آلڈی برث کنٹرول پلز ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ برث کنٹرول پلز کیا ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات بھی کتنے زیادہ ہیں اور اس کے بعد مارک کے پاس کانڈم ہے سیف رہنے کے لئے اب اس کے بعد یہ دونوں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد میکنگ لف یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کریں گے آپ ذرا چیک کرتے جائیں کہ انہوں نے الفاظ کیا کیا استعمال کیے ہیں یعنی انہوں نے زنا کیا سیکس کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس رات کو سپیشل رکھیں گے اس کو سیکرٹ رکھیں گے دبا کے رکھیں گے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے اب اس پر آپ سٹوڈنٹ نے یہ بتانا ہے کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا یعنی جولی اور مارک نے یہ جو کام کیا یہ ٹھیک کیا اب یہ جو سٹوڈنٹ ہے پاکستان میں کامسٹ کے یہ بتائیں کہ کیا یہ کام ٹھیک تھا کیا یہ کرنا چاہئے تھا یعنی انہوں نے جو جسمانی تعلق قائم کیا زنا کیا آپ نے وہ وجوہات بتانی ہے کہ یہ کیوں ٹھیک تھا یا کیوں غلط تھا آپ نے اپینین دینا ہے اور کم از کم تین سو ورڈز میں یہ بتانا ہے ناظرین اکرام اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورتحال میں دو تین چیزیں ہیں یہ چار یا پانچ دسمبر کو یہ پرچہ جو ہے یہ کنڈکٹ کیا گیا تھا اور ملک میں کیا ایسی صورتحال آتی ہے کہ پاکستان میں بیس فروری کو یعنی دو دن پہلے یہ ہنگامہ مچا اور سوشل میڈیا پر یہ پرچہ وائرل ہوا اسی دن تک کسی کو نہیں بتایا گیا کسی کو نہیں پتا صرف سٹوڈنٹس کو پتا تھا مگر وہ ظاہر ہے وہاں پر کیمرے تو نہیں لے کر گئے تھے کہ وہ پرچے کی پکچر بنا کر لے کر آتے اب سٹوڈنٹس کو پتا تھا اور اسی دن انہوں نے اس پر بات نہیں کی اور اچانک اس پرچے کو اب سامنے لے کر آئے ہیں کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایکزمپل لیتا ہوں جیسے اسرائیل کا تیارہ پاکستان لانے کی یہ خبر بریک کی گئی اسرائیل کا صحافی آج بھی اس بات پر بزید ہے کہ وہ تیارہ پاکستان آیا تھا اس کو لینڈ کروایا گیا تھا اور ہائر اتھارٹیز نے اس کو چھپایا تھا بتایا نہیں تھا انہوں نے یہ خبر بریک اس لیے کروائی تاکہ رد عمل دیکھا جائے آپ جانتے ہیں یعنی اس وقت تلت حسین کے تھرو اچانک یہ خبر بریک کروائی گئی تھی تلت حسین نے سارے ڈاکومنٹس سارے پروفز پیش کیے تھے کہ دیکھیں اب یہاں سے یہاں یہ تیارہ پہنچا اور اس کے بعد کس طرح سے یہ پاکستان لینڈ ہوا اب اس صورتحال میں ہم نے کیا کہا تھا اس وقت شاید آپ کو یہ بات یاد نہ ہو تو آپ کو کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں اسرائیل ڈسکس ہوگا اس کے بعد چار سال تک جب تک عمران خان کی حکومت رہی یہی چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور پھر پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا اس وقت انہوں نے ایک ویٹر ٹیسٹ کرنا تھا کہ ہم چیک کریں عوام کا رییکشن کیا آتا ہے عوام نے جو رییکشن دیا انہوں نے اپنے تینک ٹینکس کو ریپورٹ دی کہ کوئی خاص رییکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا لہٰذا اس کے بعد پورے پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا جس کے بعد پاکستان کا ایک وزیر بھی گیا اور یہ بیٹھ کر پیچھے کون یہ سب کچھ کروا رہے تھے وہ آپ کو بھی پتا تھا پتا ہے کہ وہ کون تھے وہی تھے جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میرے اختیارات میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ کر رہے تھے انہوں نے میڈیا پر یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایشو کیسے ہمارے ملک میں ان رہا اب یہ پرچا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا اور سوشل میڈیا پر اسی دن کے بعد اسے ڈال دیا جاتا ہے کیوں عوام کا ریاکشن دیکھنے کے لیے انہوں نے پلین یہ کیا ہے کہ اب یہ موویز ڈراموں کے اندر تحریروں میں آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے کہ ایک جگہ پر بہن اور بھائی نے وہ زنا کیا سیکس کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا کسی ڈرامے میں یہ سین دکھائیں گے یعنی آپ کا مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ اچھا ایسا بھی ممکن ہے اب جتنی یہ پورن ویب سائٹس ہیں ان پر اگر غور کریں تو وہاں پر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ بہن بھائی کا ماں بیٹے کا ستیلے سٹیپ فادر اور یہ سارا کچھ یعنی اس طرح کے گھٹیا جو سیکس کی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں مذہب کو تو ایک سائٹ پر رکھ دیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر کیسے چلنا ہے بنیادی اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ پروپوگینڈا وہاں سے اٹھایا گیا ہے اتنا گھٹیا پن تو آپ کو یورپ کے اندر کسی پیپر میں نہیں ملے گا چاہے وہاں پر جو کچھ مرضی ہوتا ہو لیکن وہاں پر آپ ایسے پیپرز میں نہیں ڈال سکتے بات نہیں کرتے انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایک ویزٹنگ لیکچرار تھا اس نے یہ کام کیا ہم نے اس کو ہٹا دیا انکواری کنڈیکٹ کر دی وہی ڈراما جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے تو یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ اس پر ملک میں ہنگامے ہو سکتے ہیں اب آپ ایک بات بتائیں پیپرز لکھنے سے لے کر اس کو چھاپنے تک کتنا بڑا پروسیجر ہے پہلے ایک پیپر بنایا جاتا ہے وہ پیپر ایک پیپر نہیں ہوتا بلکہ کئی جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے ذمہ پیپر کو لگایا جاتا ہے وہ پیپر پر تیار ہو کر ایک کمیٹی میں آتے ہیں پھر وہ کمیٹی ان پیپرز کی کانٹ چھانٹ کرتی ہے کچھ کوئیسٹنز لیتے ہیں اور ان کوئیسٹنز کو ملا کر پھر ایک پیپر بنایا جاتا ہے پھر وہ پیپر جا کر کیا نام ہے اس کی چھپائی کے مرحلے میں جاتا ہے اور چھپائی کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے پروف ریڈنگ کے بعد پھر وہ ایک بلک کی صورت میں چھپ کر اتنے بڑے مرحل کے بعد اتنی بڑی کوئنٹیٹی میں یہ سارا کچھ آتا ہے اور یہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ویزٹنگ آفیسر کو یا ایک ویزٹنگ پروفیسر کو ہم نے ہٹا دیا در حقیقت اس کے اندر پوری کی پوری وہ ٹیم انوالو ہے پوری کی پوری وہ کمیٹی انوالو ہے جو پیپرز کے لیے مقرر کی گئی تھی یہ کسی ایک عام آدمی کو ہٹا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سزا دے دی ہے یہ انتہائی گھٹیا پان ہے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ جس دن ظاہر جعفر کا کیس آیا تھا اس دن ہم نے بتایا تھا کہ وہ شام کو سورج ڈھلنے کا ویٹ کر رہا تھا اس نے جو بھی کیا نور مقدم کے ساتھ اس نے وہ بلی چڑھائی شیطان کیا گے اور آپ کو کہا تھا کہ لکھ کر رکھ لیں ظاہر جعفر کو چاہے فانسی کی سزا سنا دی جائے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اس کو پاگل ڈیکلیئر کر کے میڈیکلی انفٹ ڈیکلیئر کر کے اس کو امریکہ لے جائیں گے اور یہی ہوگا اور آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوا اس کے پیچھے اتنی بڑی طاقتیں ہیں اتنی بڑی طاقت ہے کہ پورا پاکستان چوبیس کروڑ لوگ بھی چاہیں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ چلا جائے گا وہ اتنا طاقتوار ہے کیونکہ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں اب یہی کام انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو ایک سیچویشن تو گو پیپر کے اندر بیچ کی دی لیکن انہوں نے آپ کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا کہ آپ گھر میں ہوں تو آپ یہ فائدہ اٹھا لیں آپ اس کو سیکریٹ رکھیں ساتھ یہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے برت کنٹرول پلز جو لڑکی نے اپنے بیگ میں رکھنی ہے اور لڑکا اپنے پرس میں کانڈم رکھے یعنی یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے بعد اس کو سیکریٹ بھی رکھیں آپ کسی کو بتائیں نہیں انجوائے کریں تو یہ اس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو اخلاقیات کا حملہ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہن بھائی کے جو مقدس رشتہ ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اب یہ سارا کا سارا جو لیکچرار کے لیکچرار کے اوپر معاملہ ڈال دیا گیا ہے اسی طریقے سے کراچی کے اوپر کراچی میں جس طریقے سے وہ حملہ ہوا پولیس ہیڈکوارٹر کے اندر اس کے اندر بھی کیا ہوا اس کے اندر بھی ایک آفیسر کے اوپر الزام آیت کا دیا گیا کہ جناب وہ شراب پیر کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتا نہیں چلا اور اس طرح سے واقع ہو گیا تو یہ پاکستان کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ کسی ایک عام آدمی کے اوپر معاملے کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس معاملے کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے لیکن افسوس تو میڈیا پر ہے کہ میڈیا بھی اس چیز کو لے کر سامنے آیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا